اسلام علیکم کروں گا اور پیمنٹ کا مکمل طریقہ کار بھی بتاؤں گا تو آج والی جو ویڈیو ہے یہ نئے فارمرز کے لیے کافی انفرمیٹیو ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور نئے ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملیں گی تو چلے آئیے بینہ تخیر آج کے ریٹس اور وزن پر بات کرتے ہیں اچھا تو بھائیو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ چوزے کا وزن یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی فیڈ پر کہ مالک نے کس کمپنی کی فیڈ ڈالی ہے اور اس کی کوالیٹی کیا تھی کچھ دوستوں کا جو فلاق ہے وہ چالیس دن کے اندر ساڑھے تین سو گرام تک بھی وزن حاصل کر لیتا ہے جو کہ اچھی فیڈ ڈالتے ہیں لیکن جن کا وزن چالیس دنوں تک ڈائی سو گرام یا دو سو گرام تک رہتا ہے ان کی فیڈ کی کوالیٹی لو ہوتی ہے اور اس چوزے کا ویڈ گین جس اس کا شروع سے ہی کم ہو اس کا آگے جا کے بھی ویڈ گین صحیح نہیں ہوتا تو آپ نے چوزے کا انتخاب اس کا کرنا ہے کہ جس کا تقریباً پنتالیس سے پچاس دن کے اندر بھی اس کا تین سو سے ساڑھے تین سو گرام اگر وزن ہو رہا ہے تو یہ چوزہ آپ کے لیے بیسٹ ہے ہیلتی چوزہ ہے اب اس وزن میں ریٹ کی بات کرتے ہیں کہ ایک پائیا کا تقریباً چوزہ ہو جاتا ہے چاریس سے پنتالیس دن کے اندر ریٹ اس کا اب مارکٹ میں تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے لیکن ج پھوڑا لینا ہے پانچ سو ہزار ان کے لیے جو ریٹ وہی چل رہے ہیں تین سو سے لے کر ساڑھے تین سو روپے پر کیجی تک اور بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک کلو کے اندر یہ کتنے چوزے آ جائیں گے تو یہ ساڑھے تین سو گرام کا اگر ایک بھی ہے تو یہ آپ کے ایک کلو کے اندر تقریباً تین چوزے آسانی کے ساتھ آ جائیں گے یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو چوزہ ہے یہ چالی سے پنتالیس دن کا ہی ہے اور یہی اس کا ایک ایور ویٹ گین ہوتا ہے پچھلی ویڈیو کے اندر کافی دوست یہ کومنٹ کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ یہ ویڈیو کے اندر جو چوزہ ہے وہ کتنے دن کا ہے اس کا کیا سائز ہے تو یہ آپ تسلی سے دیکھ سکتے ہیں ابھی جو آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً دو ماہ کا ہے پر پیس کے حساب سے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً سو روپے سے لے کر ایک سو بیس روپے تک جو ہے یہ پنتیس سے چالیس دن والا جو چو سو سے ساڑھے تین سو گرام اس کا وزن ہے تو یہ آپ کو سو روپے سے لے کر ایک سو بیس روپے تک اگر مل رہا ہے تو یہ ایک اچھا ریٹ ہے اس میں آپ پرچیز کر سکتے ہیں لیکن اگر اس سے بھی مہنگا ہے تو اس سے آپ آوائیڈ کریں چوزوں کا آپ فلوک چیک کر کے ہیلتی چوزہ اگر وہ ہے تو آپ وہ خریدیں کیونکہ کسی قسم کی بیماری کا اگر وہ فلوک ہے تو آپ کے فلوک کے اندر آ کے وہ سارا آپ کی مرگیوں کو بھی تباہ کر سکتا ہے اب جو اس کی پیمنٹ کا طری کہہ کر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فارم کے اندر جا کر اپنا فلوک جو ہے وہ پسند کر لینا ہے نک کے حساب سے آپ لے رہے ہیں یا کلو کے حساب سے جو بھی آپ کا ریٹ اس میں آپ کے فارمر کے ساتھ تیہ ہو رہا ہے تو اس حساب سے آپ جو ہے وہ گاڑی لے کر جائیں گے وہاں پر مال بریں گے اپنے فارم کے اندر ہزار چاہیے دو ہزار جتنا بھی آپ کے فارم کی کپیسٹی ہے یا کم چاہیے گاڑی بھی چھوٹی گاڑی میں آپ جو ہے اس کو لے کر آ سکتے ہیں اور اس کے وزن کے بعد نی کو بھی ڈیل ہوتی ہے ان کا یہی حساب ہے کہ کوئی کسی قسم کا ایک روپے کا بھی ادار نہیں ہے وہاں پر نیٹ جو ہے وہ اس کے وزن ہوتا ہے اور نیٹ کیسٹ جو ہے کنڈے پر ہوتا ہے تو یہ بات جو ہے لازمی یقینی بنائے کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے اور جو بھائی دور سے کمنٹ کرتے ہیں چوزہ خریدنے کے لیے انشاءاللہ ان کے لیے کارگو کے اپشن کا سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جلد کوئی نہ کوئی کارگو کا ذریعہ سٹارٹ کیا جائے کہ ج اس سے چوزہ جو ہے ان کے جگہ پر پہنچایا جائے بس کے ذریعے یا کوئی بھی اور طریقہ کار لیکن ابھی اس کے بارے میں جسٹ پلان کیا جا رہا ہے اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو انشاءاللہ ویڈیو بنا کر اس کا مکمل طریقہ کار اس کی پیمنٹ کا طریقہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے تاکہ زیادہ لوگوں کا اس میں فائدہ ہو سکتے ہیں تھوڑی سی ٹائم کی کمی کی وجہ سے ویٹس ایپ پر لوگوں کا ریپلائے تھوڑا سا کرنا لیٹ ہو رہا ہے ی یا یوٹیوب پر کومنٹ کا ریپلائے کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن جو کومنٹ زیادہ آتا ہے ہم اس پر ویڈیو بناتے ہیں جیسا کہ کل ریٹ کی زیادہ کومنٹ تھے کہ ریٹ کے متعلق بتائیں تو اس کے متعلق آج میں ڈیٹیلڈ میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اس کے لینے کا مکمل طریقہ گا باقی جیسے ہی ٹائم ملتا ہے سب دوستوں کو ریپلائے بھی کرتے ہیں ان کی جو بھی پریشانی ہو فارم پر کوئی مسئلہ چل رہا اس کے متعلق علاج بغیرہ بھی شیئر کرتے ہیں تو باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا کومنٹ کر کے بھی بتائیے گا اور جن بوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا لازمی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ